اسلام دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں نے سورت الحج کے آیت نمبر سنتہلیس اور سورت الماریج آیت نمبر چار اس میں دینوں کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے خوران مجید نے بتائی ہے ایک دن کے ایک ہزار سال اور ایک دن کے پچہ ہزار سال تو دینوں کی مقدار الگ الگ کیوں ہیں کیا آج دین آخرت کے دین ہیں کیا آج جو کائنات یونیورس ہمارے در چل رہی ہے اس حساب سے آسمانوں کے دین ہیں اس بارے میں میں تھو اس ویڈیو میں بات بتائیے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ لوگ اکثر کنفیز ہو جاتے ہیں جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ دنیا کے پچہ ہزار سال مہا کا ایک دن اس ایک آیت میں آیا ہے اور دوسری آیت میں آیا ہے دنیا کے ایک ہزار سال مہا کا ایک دن تو اکثر خوران مجید پڑھنے والے اس میں کنفیز ہو جاتے ہیں سورت الماریج ہے آیت نمبر چار اور سورت الحج ہے آیت نمبر سے تلیس تو منین آیتوں کا پورا کلیر ریشن دیا ہے سمجھا ہے کہ کس طرح یہ دین کس طرح یہ دینوں کی مقدار آگے پچھے ہوتی ہے ہوتی ہے ہو سکتی ہے جزاک اللہ خیر السلام دوستوں میں دے ہم سب خیرے سوں گے وہ آیت اس طرح ہے میں پڑھتا ہوں آپ بہت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ فرمائے اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے یہاں نزدیک ایک دین تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے یہ سورت الحج ہے آیت نمبر سینتہ لیس اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں کہ اس دور کے کافر موشریخ اسلام کی دشمن اللہ کے دشمن رسول کے دشمن جو عذاب کے وقت ذلی طلب کر رہے ہیں یعنی ان کا ظلم ان کا پیمانہ ظلم کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں اب وہ عذاب ان پہ لاغو ہو گیا ہے اب وہ عذاب اب ان پہ عذاب جل آنے ہی والا ہے اب وہ عذاب کے اب وہ لڑ کے فرس اسلام میں آنے والے نہیں ہیں اب عذاب ان کا مخدر ہو گیا ہے اب آئیسے لوگ عذاب کے واسطے ایک دم تیزہ رہے اور ایڈی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں ٹالے کا آپ وہ جو عذاب پائیں گے جہنم میں جو عذاب پائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور جب عذاب پائیں گے یہاں پنشمنٹ کا ذکر آ رہا ہے پنشمنٹ اللہ تعالیٰ عذاب کی طالب سے اور کافروں کی طالب سے بات کر رہا ہے کہ وہ عذاب کی جللی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہر کچھ ٹالے کا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں کا جو ایک دن ہے یعنی جہنم کا جو ایک دن ہے وہ دنیا کے ایک ہزار سال کے برابار ہوگا اس طرح وہ جہنم بنائے گئی ہوئی ہے کہ اس کا جنت جہنم کیا ہے وہ ایک اللہ کی خدرت ہے جو اللہ نے ایک ایمان والے واسطے بنائی ہیں اور ایک غیر ایمان والے واسطے بنائی ہیں اس جہنم میں ایک خدرت ہے جس کا جو سولر سسٹم ہے اتنا بڑا دن ہوگا کہ ایک ہزار سال کا دن ہوگا اس جہنم کا اس کا جو سولر سسٹم اس طرح بنائے گا ہے جہنم کا تو دنیا کا ایک ہزار سال وہاں کا ایک دن ہوگا آپ سمجھے میں کیا کر رہا ہوں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تو اس تعلق اس کانٹس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ہزار سال کا جو دن بات ہو رہی ہے دنیا کے وہاں کا ایک دن ہوگا وہ جہنم کے خدرت کا دن ہوگا جو جہنم بنائی گئی ہے وہ جہنم میں جو خدرت ہوگی جو سولر سسٹم ہوگا یہ وہاں کی دن کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ گئے ہمیں کہ ہاں اس کانٹس میں بات ہو رہی ہے آپ دوسری آیت میں پڑھتا ہوں آپ غور فرمایے آیت نمبر چار ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اور ایک دن جس کی مردار پچاس ہزار سال ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں یعنی فرشتے اور روح روح الخدوس روح الامین جسے جبراعیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور فرشتے جو اللہ کے اور انچائیوں پر جو چڑھتے ہیں ایک انچائی ہے یہ آیت میں آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس اللہ کی طرف سے جو سیرو والا انچائی والا ہے یعنی اس اللہ کی طرف جو چڑھتے ہیں یہ فرشتے اور روح روح الخدوس یعنی جبراعیل علیہ السلام روح وہاں کا ایک دن تو وہاں کا ایک دن جس کی مردار پچاس ہزار سال ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے فرشتے جو چڑھتے ہیں اور روح الخدوس یعنی جبراعیل علیہ السلام یعنی روح کو جبراعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی وہ روح جو اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ پاک روح ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں اس کی مردار پچاس ہزار سال ہے یعنی یعنی آپ کائنات کے اس حصے کی بات ہو رہی ہے جہاں کا ایک دن دنے بھی پچاس ہزار سال کے برابر ہے آپ جانتے ہوں گے یہ سانٹے ویڈیو بات اپسابیت ہو چکی ہے کی ٹائم آف ایلیوٹی جو آلبرٹ آئیسٹین کی کائنات میں الگ الگ یادرزی میں الگ الگ انچائیوں پہ ٹائم الگ الگ کام کرتا ہے اگر کوئی چیز لائٹ کی سپیڈ سے اگر سپیس میں جا رہی ہے تو وہاں پہ اس میں جو ٹائم ہوگا اور دنیا پہ جو ٹائم ہوگا ہر کا وہ الگ بتائے گا ہر سولر سسٹم کا ہر پلانی ویڈیوٹ کا جو ٹائم ہے گیلکزی دے ٹائم ہے وہ الگ الگ بتائے گا آسمان میں اس طرح کی خدرت ہے کہ وہاں پہ ہر الگ تلگ ترے ٹائم بتاتا ہے ایک جیسے ٹائم کہیں بھی نہیں ہے خلا میں آسمان میں جو ہم کہتے ہیں آپ گیل سرچ کر کہ دیکھیں ہر پلانی ویڈیوٹی کے جو سددان تھے جو اس نے بتایا تھا کہ اس پیس میں ٹائم الگ لگ جا کام کرتا ہے یہاں پہ تو بات یہ ساویت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی جس آسمان میں ہنچے کی بات کر رہے وہاں کا ٹائم ایک ٹائم پچاس دار یہاں کے پچاس دار وہاں کا ایک دن ہے اور اسی طرح جنروم کا جو سولر سسٹم ہے جو پلانیٹس ہے جو بھی ہوگا جیسے بھی اللہ نے بنایا ہوگا وہاں کا ایک دن ایک ہزار سال کے یہاں کے وہاں کا ایک دن یہاں کے ایک ہزار سال بڑا بڑا ہے تو یہ ٹائم افیلیٹیو سے تعلق باتیں ہیں جو الڈڈ آئیسٹے نے بتایا تھی تو اس آیت کے ذریعے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اس میں کانٹرسیشن کہاں ہو رہا ہے یہ جسے بھی جانتے ہیں کہ اس پیس میں ٹائم کا جو میار ہے جو الگ الگ بتاتا ہے بتانے کا مقصد ہے کہ اس پیس میں جتنے آپ دور جاؤ گے اتنا ٹائم دھیمہ ہو جائے گا ٹائم کے رفتار وقت کی رفتار کم ہو جائے گی اور وہ الگ الگ ٹائم بتائے گا دنیا کے مخاولے میں تو یہاں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے جہاں پہ جہنم ہے جہاں کا جو خدرت ہے وہاں کی جو سولر سسٹم ہے وہاں کا ٹائم الگ ہے جہاں پہ فریشتوں کا جانا آنا ہے رویل خدیس اور تاگ روحوں کا جانا آنا ہے وہاں کی مردہ دنیا کے پچارہ سال ہے اور وہاں کا ایک دن ہے اس سے بات سابیل ہوتی ہے تو یہ دونوں آیتوں میں کانٹیکشن میں بلکہ کانٹیکس ایلگ الگ یہ بات آپ کو سمجھوئے جائے گی کہ ان آیتوں میں جو اس میں کانٹیکشن نہیں ہے بلکہ اس کا کانٹیکس الگ الگ ہے جو ٹائم آف ریلیوٹی یعنی اسپیس کا ٹائم الگ الگ ہے یہ بات سابیت کرتی ہے اگر آج ہم لائٹ آف سپیٹ سے بہت دور چلے جائیں تو وہاں کا جو وقت ہوگا اور دنیا کا وقت ہوگا یا جو ہمارے گلیزی کا جو وقت ہوگا اس میں موسیقی موسیقی